یاد رکھیں یہ بھی اگر باز ہو گیا تو ہماری مصیبے چھن جائیں گی مداری چھن جائیں گے قبرستان چھن جائیں گے اب وقف بایوزر اگر ختم ہوگا تو سب سے پہلے نشانے پر ہے ہر مسلک کا مدرسہ مدرسہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتی ہے تو ہر مسلک کا مدرسہ ان کے نشانے پر ہے بولیں گے نئے وقف بایوزر کا قانون سیکشن ٹری کو ہم نے ختم کر دیا اب ہم تیہ کریں گے کہ کون اس کا مالک ہے ناظرین اکرام السلام علیکم آج کا یہ ویڈیو وقف بورڈ کے کیو آر کورٹ کے بارے میں ہے پچھلے چار یا پانچ دن سے مسلمانوں کے پاس وقف بورڈ کی طرف سے ایک کیو آر کورٹ آ رہا ہے بہت سارے مسلمان کنفیوز ہیں سمجھ نہیں پا رہے کہ آخر اس کو ہم اسکین کریں یا نہیں کریں اگر ہم کریں گے تو کیا فائدہ اور نہیں کریں گے تو کیا نقصان ہو جائے گا کچھ مسلمان کر رہے ہیں کچھ مسلمان نہیں کر رہے ہیں اس کو اگنور کر دیتے ہیں ایک ویڈیو دکھا دیتا ہوں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد امید ہے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کیا میں کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے آئیے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں اس کے بعد کیسے کرنا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا پہلے آئیے ویڈیو دیکھ لیتے ہیں وقبور ترمیمی بیل دوہزار چوبیس جو پارلیمیٹ میں پیش کیا گیا ہے پارلیمیٹ میں اس کو پھلال رد کر دیا گیا ہے پاس نہیں ہوا جوائن پارلیمیٹی کمیٹی کے اندر یہ موجود ہے اور جوائن پارلیمیٹی کمیٹی نے رائے مانگئے تو اس لئے تمام حضرات سے تمام خاتین سے تمام مردوں سے بہن بائیوں سے سب سے گداری سے کہ سب اپنی اپنی رائے پیش کریں گر کا کوئی بھی محمد خاتین آ رہے بچے بچے کے پاس موبائل ہیں اپنے فون کے درکے سے اس بل کے خلاف رائے پیش کریں یاد رکھیں یہ بھی اگر باز ہو گیا تو ہماری مسجدے چھن جائیں گی مدارش چھن جائیں گے قبرستان چھن جائیں گے اور وقت بورد گلدانوں کی تعداد میں جو پروپورٹی ہیں وہ سم سنجھ رہے گی اس لئے ہاں پیداری کا ثبوت میں تیرہ تاریخ تک کا ہمارے پاس ٹائم ہے ایمیٹ کے ذریعے سے جوائن پارلیمیٹی کمیٹی کو اپنی رائے پیش کریں اور وقت بورد درمین ایمیل دوزار چوبیس کے صداف اپنی رائے پیش کریں اب وقت بایوزر اگر ختم ہوگا تو سب سے پہلے نشانے پر ہے ہر مسلک کا مدرسہ مدرسہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتی تو ہر مسلک کا مدرسہ ان کے نشانے پر ہے بولیں گے نئے وقت بایوزر کا خانون سیکشن ٹری کو ہم نے ختم کر دیا اب ہم تیہ کریں گے کہ کون اس کا مالک ہے خبرستان ہے خبرستان کے کوئی کاغذ نہیں ہے خانخائیں ہیں کوئی کاغذ نہیں ہے درگائیں ہیں کوئی کاغذ نہیں ہیں کیا ہے وقت بایوزر ہے اگر وقت بایوزر چلا جائے گا تو یہ سب ختم ہو جائیں گے اور یاد رکھیے میں کھل کے کہہ رہا ہوں اس کے پیچھے یہ لوگ بھی ہیں جو ختم نبوت کے منکرین ہیں یہ شیعاتین یہ گندی نالی کے کیڑے اس کے پیچھے ہیں ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ وقت کے خانون کو ختم کر دیا جائے تو اس میں بہت سی شیطانی طاقت ملوث ہیں تو ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لیا میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ سکین کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے وقف بورڈ کی خلاف جو سرکار نے بل بنایا ہے اس بل کو روکنے کے لیے وقف بورڈ کے سپورٹ میں ایک کروڑ ایمیل کا ٹارگیٹ رکھا گیا ہے اور ہمارے ملک ہندوستان میں رہنے والے بیس کروڑ مسلمانوں میں سے صرف ابھی تک بیس لاکھ یا اکیس لاکھ لوگوں نے ہی ایمیل کیا ہے باقی ہمارے مسلمان کہا ہیں تو باقی ہمارے مسلمان بھائی ریلز دیکھنے میں ریلز بنانے میں ریلز پہ ناچنے میں فیس بک یوٹیوب دیکھنے میں بیزی ہیں اور ہمارے علمائی کرام زیادہ تر اپنی تقریروں میں اپنے جلسوں میں بیزی ہیں کچھ ہمارے علمائی کرام اپنے مناظروں میں بیزی ہیں اس لیے بیس بائیس کروڑ مسلمانوں میں سے صرف بیس یا اکیس لاکھ لوگوں نے ہی وقف بورڈ کے سپورٹ میں ایمیل کیا ہے تو ویسے انڈین گورنمنٹ مسلمان کے مسلمان نہیں جاگنے والے وہ ابھی آرام کر رہے ہیں ویسے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر کسی کو لگ رہا ہے کہ وقف بورڈ کو بچانے کے لیے یا وقف بورڈ کے سپورٹ میں مجھے ایمیل کرنا ہے تو بہت آسان طریقہ ہے اسکرین کے اوپر ایک کیو آر کوڈ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کیو آر کوڈ کا آپ سکرین چھوٹ لے لیں اب آپ گوگل پہ جائیں اور وہاں جا کر کے اس کیو آر کوڈ کو سکین کریں تو آپ کو یہاں پہ ایک لنک نظر آ رہا ہوگا اس لنک پہ آپ کلک کریں اب یہاں نیچے آئیں جہاں پہ میں تیر کا نشان بتا رہا ہوں یہاں پہ کلک کریں اب آپ اپنی جی میل آئی ڈی میں پہت چکے ہیں اوپر جو سینڈ کا بٹن ہے اس بٹن کو دبا دیں آپ کی طرف سے ایمیل پہت چکا ہے وقف بورڈ کے سپورٹ میں آپ نے یہ بتا دیا ہے یہ ایمیل کر کے کہ جو بل وقف بورڈ کے خلاف لایا جا رہا ہے اس سے میں سہمت نہیں ہوں اس بل کے میں خلاف ہوں آپ کرنا چاہے تو آپ کی مرضی ہے آپ نہیں کرنا چاہے تو آپ کی مرضی ہے ویڈیو میرے مسلمان بھائیوں تک پہنچائیے بولنے میں سمجھانے میں کمی بھی شیب غلطی ہو گئی ہو تو میری اصلاح کریں السلام علیکم